کچھ اور گدا روگوں کے روگی بھی ہمارے پاس آتے ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کو فشر ہو جاتا ہے فسچلا ہو جاتا ہے جسے بغندر بھی بولتے ہیں کیونکہ پائلز کا علاج تو میں نے دیکھا کہ کئی بار آپریشن لوگ کروا لیتے ہیں کچھ دیر ٹھیک بھی رہتے ہیں پھر دوبارہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ سمبھاب نہ رہتی ہے لیکن جو فسچلا کا کئی بار آپریشن کروا کے آتے ہیں لوگ ان کا تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی زیادہ سکسیس ریٹ ہے نہیں کیونکہ سفلتہ بہت کم ہے اس میں آپریشن میں فسچلا کے روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آپریشن کیا جاتا ہے اس میں جو ایمپرویمنٹ ہے یا اس میں جو علاج ہے وہ بہت میں نے کم دیکھا ہے اور لوگوں کی پرشانی ویسے کی ویسی بنی رہتی ہے اور پیشنٹ جب آئر ویدا میں آتے ہیں کافی لیٹ آتے ہیں فسچلا کے روگی اور اس کے بعد جب ہم ٹیٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک تھوڑا سا لمبا ٹیٹمنٹ چلتا ہے لیکن ایسے روگی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایسے روگیوں کے بہت سارے روگیوں کے ایگزیمپل ہیں میرے پاس with address پتے صحیح مجھے میرے پاس proof ہیں جو پیشنٹ فسچلا کے ٹھیک ہوئے ہیں اور جو پیشنٹ ہمارے پاس کئی بار آتے ہیں فسچلا کے اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو جگہ جگہ سے مطلب ہم نے اتنی جگہ سے میڈیسن کھالی ہے سرجری کروالی ہے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے تو ہم یقین کیسے کریں کہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ ہمیں ٹھیک کرنے میں سکشم ہوگی تو میں بہت سارے روگیوں کا ان کو ایگزیمپل دیتا ہوں اب ان کا address دیتا ہوں کہ آپ ان کو ملیے جا کر ان کی ریپورٹس دیکھ لیے دیکھ لیجئے ان کی سرجری جو ہوئی ہے آپ ان کی سرجری کے پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی پیشنٹ ٹھیک ہوئے تو ایسے روگی بھی پائل آؤٹ کیپسل کے ساتھ میں کچھ اور ہم میڈیسنز دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز اور ایک کومبینیشنز جو چلتا ہے ڈرگز کا وہ زیادہ نہیں وہ بالکل جو ہربل میڈیسن ہوتی ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا اور کومبینیشن کے ساتھ اس کو کچھ دو چار دوائیوں کو دیا جاتا ہے جس سے یہ روگ بھی پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں چاہے وہ فشچلا ہو جا فشر ہو یہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اور ان کی جو تکلیف ہے وہ پوری طرح سے چلی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر ایسے بھی روگی آپ کے پاس یا آپ نے کوئی دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس تو ان کو آپ ریکمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس تکلیف سے نزاد پا سکیں اپنے اس روگ سے مکت ہو سکیں تو ان روگوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ اپنی عادتوں کو صدھار کرنا ہے پائلس روگ کے وشے میں ایک ویڈیو بنایا تھا کہ پائلس روگ ان کارانوں سے ہوتا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ یہ روگ نہ ہو تو سیم یہ جو فشلا کا جو روگ ہے یہ بھی انہی کارانوں سے ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی لائف سٹائل کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمیں ڈائیٹ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہمیں صبح اٹھ کر یوگا پرانائم ایکسرسائز کرنا چاہیے ہمیں فریش فوڈ لینا چاہیے ہمیں جنگ فوڈ نہیں لینا چاہیے ڈبابند چیزیں نہیں لینا چاہیے ہمیں طلا بھوجن نہیں کرنا ہے ہمیں باسا بھوجن نہیں کرنا ہے ہمیں اپنی ڈائیٹ میں سبجیوں کو اور فلوں کو ہری سبجیوں کو اور فروٹس کو فلوں کو زیادہ جو ستان دینا ہے اور ہمیں اپنی دنچریہ سونے کا بیٹھنے کا کھانے پینے کا سمجھ جو نردھارت کرنا ہے تاکہ ہم اس روگ سے بچ سکیں کئی بار ہماری بہت زیادہ سٹنگ جوب ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا کہ ہم زیادہ تر لمبے سمیتہ کے ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں بیچ بیچ میں ہم اٹھ کر تھوڑا چلیں تاکہ یہ گدا روگ ہمیں نہ ہو تو دوستو میں نے جو یہ روگ کے بارے میں آپ کو بتایا اگر آپ کے آس پاس اگر کسی کو فشچلا بغندر ایسی بیماری ہے ایسا روگ ہے یا اور کوئی گدا روگ ہے تو آپ ڈاکٹر درسن آئر ویدہ میں سمپر کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ یا کوسچن اپنا کر سکتے ہیں یا آپ ہماری ہیلپ لائن سیون تھری ڈبل فائف سیون نائن تھری ڈبل فائف سیون پر جا کر کال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کے آس پاس کوئی گدا روگی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو یہ روگ نہ ہو تو جنہیت کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں گے سوست رہیے خوش رہیے دنیوار